شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دوہرہ عجر دیا جاتا ہے ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی اسے دوہرہ عجر دیا جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو وہ اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے پھر اسے آزاد کر دے پھر اسے نکاح کر لے اور یہ سب اللہ کی رضا کی طلب میں کرے تو اسے دوہرہ عجر دیا جاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب تو رات و انجیل پر ایمان لائیا ہو پھر جب دوسری کتاب قرآن مجید آئی تو اس پر بھی ایمان لائیا تو اسے بھی دوہرہ عجر دیا جاتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے جس کا حوالہ ساتھ موجود ہے